اسلام علیکم ویورس کیا حال میں ٹھیک ہے امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتانے جاری ہوں فرائی فیش وہ بھی کرنچی فرائی فیش بیسن والی تو یہ جو ریسیپی میں آپ کو بتاؤں گی یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں مچھلی چاہیے دو سے تین ٹیبل سپون بیسن چاہیے ایک عدد انڈا چاہیے اور سپائسیز چاہیے جن میں یہ بڑی ٹیبل سپون ایک ہم نے دھڑا مچھ لینا ہے ایک ٹیبل سپون سکھا دھنیا لینا ہے ایک ٹی سپون نمک لینا ہے ہاف ٹی سپون اجوائن اور ریڈ چلی جو پاوڈر ہوتا ہے ایک ٹیبل سپون لینا ہے اب ہم سب چیزوں کو مہرینیٹ کر رہیم مچھلی میں اس کے لئے ہمیں باوڈ چاہیے اس میں آپ یہ جو فیشیاں یہ دیکھ لیں اس پہ میں نے کوئی نمک وغیرہ کچھ نہیں لگا ہے یعنی یہ جو جس طرح میں نے لیا ہے اسی طرح دو کے اس کے کوئی نمک وغیرہ کچھ نہیں لگا ہے ابھی ہم نے ڈریکٹ لگانا ہے مچھلی کو اچھی طرح دو کے اس کے اندر ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کے اندر ڈال لیں یہ جو سپائیسیز ہیں یہ میں نے سئی سپائیسی بنا لی اس حضاف سے یہ اس کے اندر سارے مسالے جائیں گے اس میں اللہ الرحمن الرحھیم اس کو ایسے وان بائی وان اس کے اوپر آپ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس طرح آپ نے اس کو کرنا ہے کہ دونوں سائیڈوں کے ہی اچھی طرح لگتے ہیں دیکھیں درائی ڈرائی مسائلہ ہے اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر کے لگا دینا ہے اور یہ ہم نے فوراں اسی بات ہم اس کو فرائی کریں گے تو اس کے اندر سارا ٹیسٹ چلا جائے گا اگر آپ رکھنا چاہیں تو دس پندر ہم اسے ٹریک سکتے ہیں لیکن اگر فوراں آپ فرائی کریں تب اس میں ٹیسٹ آ جائے گا یعنی اس طرح اس کے ساتھ اچھی طرح لگتے ہیں یہ سارا مسائلہ اس کے اندر چلا گیا اب آگے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اب اس مچھلی کے اندر ہم نے دو ٹیبل سپون بیسن ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن 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 یہ آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو دو ٹیبل سپون سے زیادہ چاہیے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں یہ نہیں اس لئے آپ کو دو ٹیبل سپون کا کار یعنی یہ دیکھیں اس طرح لگا کر یہ دیکھیں آپ کی فش بلکل ڈرائی ڈرائی ہے اس کے اوپر اچھی طرح ہو یہ کریں یہ آپ نے ایسے کر کے یہاں پہ آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے آگے کیا کرنا ہے یہ جو انڈا ہے اس کو لینا ہے اس میں دیکھیں ڈرائی ڈرائی اس ڈرائی مکس کردے اب اس کو فرائی کردیں اس طرح آئیل آپ نے لینا ہے یہ فرائی پانچ مصعب میں بہت زیادہ نہیں لینا بس اتنا آئیل ہو تو دیکھیں یہ ہم اندا توڑک رکھاتا ہوں اس میں ہم نے اس کو پیس اٹھا کے اس طرح جاڑ لینا ہے اس میں اس کو ڈپ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے آپ کا تھوڑا سا درم ہو جائے اس کے بعد اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ڈال لینا ہے یہ جو اس کا فلیم ہے بلکل حلقہ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب ضرور کیجئے اور کومنٹس کر کے بتایا کریں کہ میری ریسٹی آپ کو کیسے لگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو پانچ چی منٹ ہم ایک سائٹ سے بنائیں گے پھر اس کی سائٹ ہم اُلڑ دیں گے پھر ملتے ہیں پانچ چی منٹ کے بعد اب اس کی سائٹ آپ چائنٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اپنے زباداس چکل اس کی آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کھانے میں بہت ہی مزے کی ہے ضرور ٹرائی کیجئے اب اس کو چاہ پانچ چی پہ رکھتے ہیں یہ دیکھیں ہماری کشکان کے ریڈی ہوگی ہے ہاشا ہم اس پہ یہ چٹ کریں گے اس کا مسالہ بلکل نہیں اترہا اس میں بہت ہمانے جاتے ہیں اب یہ جو ایک پیس رہ گئے اس کو بھی آخرائے کرتے ہیں اس میں آپ نے فلائم کو میڈیم رکھنا ہے دیکھیں یہ فرائی ہو جائے تو پھر ہم ڈیش آؤٹ کریں یہ میڈیم رکھنا ہے ہم آج پیس ہوں ہم انڈیش آؤٹ کرتے ہیں پھر دیکھیں ہماری مچھلی جو بیسن کی میں نے سائی کی ہے بہت اکرنچی ہے دیکھیں اس کا مسالہ بلکل نہیں اترا یہ بہت اکرنچی ہے یہ ریسی بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اسے رائطے کیچپ کسی کے ساتھ بکھائیں بہت مگا آئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اس کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ